السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ شجاد اگر اس بار بھی میں آپ کے لئے ایک اچھی سی ویڈیو لائے ہوں جو ویڈیو آپ کے کام دے گی جو بھی مطلب کسی بھی ٹیسٹ میں اپیر ہونے جا رہا ہے ویڈیو کو اچھے طریقے سنیے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو مزید ویڈیو ہم بنائیں تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں ابھی آج جو ٹاپک کو ہم نے چنا ہے the topic that we have chosen for you people to make you understand آپ کو سمجھانے کے لئے وہ ٹاپک یہ ہے کہ کون سے words ہیں جس میں ہم جیرن کا استعمال کرتے ہیں ابھی یہاں پہ یہ آگیا کہ جیرن کون سی مصیبت ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جیرن کئی بچوں کو یہ بتا ہی نہیں ہوتا کہ جیرن کیا ہوتا ہے تو آج سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ جیرن کیا ہوتا ہے جیرن ایک ناؤن ہوتا ہے جس میں force ہوتی ہے کسی verb کی اور ناؤن کی بھی جسے inform کہا جاتا ہے جس میں ing کسی بھی verb کے ساتھ ing کا استعمال ہو اور وہ ناؤن کا کام کرے تو اسے جیرن کہا جاتا ہے تو آج ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سے words ہیں جن کے ساتھ جیرن استعمال ہوتا ہے اور ہم نے پہلے بھی lecture ہم نے کیا ہوا ہے جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کون سے words ہیں جو infinitive اس کا مطلب ہے جن کے ساتھ two کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ہم دو words کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ یا تو ہم infinitive کا استعمال کرتے ہیں یا تو ہم جیرن کا استعمال کرتے ہیں ابھی پہلے والے lecture میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کون سے words ہیں جن کے ساتھ two اور first form استعمال ہوتی ہے اس کا مطلب ہے infinitive وجود ہوتا ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سے words ہوتے ہیں جن کے ساتھ جیرن کا استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ورب کے فوراں بعد ہم تو کا استعمال نہیں کرتے بلکہ ورب کی آئیں گی فرم آ جاتی ہے چلیں سیکھتے ہیں ابھی دیکھیں وربز فولوڈ بائی فولوڈ اونلی بائی جیرنڈز کون سے ورز ہوتے ہیں صرف جیرنڈ استعمال ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلا وارڈ ہے بیڈ ایٹ کیا وارڈ ہے بیڈ ایٹ بیڈ ایٹ یہ یود ہوتا ہے جس طرح ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی کام میں کوئی بندہ اچھا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہی اس بیڈ ایٹ رائٹنگ اب یہاں پہ آپ کو بات سمجھنی چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہوں ہی اس بیڈ ایٹ رائٹنگ اب یہاں پہ اگر میں جملہ اس طرح بناتا کہ ہی اس بیڈ ایٹ تو یہ سینٹینس رونگ ہو جاتا ہے کیونکہ جب بھی ایٹ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمیشہ ورکی انک ورم استعمال ہوتی ہے ابھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیڈ ایٹ آئے جب گوڈ ایٹ آگیا تبی وال کی آئی نہیں وہاں میں استعمال ہوگی اگر ایٹ آگیا تبی وال کی آئی نہیں وہاں میں استعمال ہوگی تو keep it in mind تو آگے جاتے ہیں دیکھیں ورڈیں enjoy اسے ورڈ تقریباً enjoy کا ورڈ جیسے ہیں یہ تقریباً ٹیسٹ میں آتے ہیں جس طرح یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ they enjoy taking long walks they enjoy taking long walks اگر میں سینٹینس اس طرح کہوں کہ they enjoy to walk to take long walks تو یہ جملہ غلط ہے کیونکہ enjoy کے ساتھ کبھی بھی to کا استعمال نہیں ہوتا enjoy کے ساتھ ہمیشہ enjoy کے ساتھ work کی ing warm استعمال ہوتی ہے جسے جیرنٹ کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ words وہ ہیں جن کے ساتھ جیرنٹ کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی تیسرا بار دیکھیں excellent excellent اس کا مطلب ہوتا ہے بریانہ ٹھیک ہے جملہ کیا ہے he excels in reading ابھی یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں he excels in reading اس کا مطلب ہے excels in جہاں پہ آئے تو اس کے سامنے work کی ing warm استعمال ہوگی اس طرح چوٹھا بات دیکھیں fond of fond of fond of کا مطلب ہوتا ہے شوکی نو نا جیسے he is fond of playing cricket he is fond of playing cricket not to play to play نہیں ہوں گا he is fond of playing اس کا مطلب ہے fond of سے بات work کی ing warm استعمال ہوتی ہے جیسے afraid of اس کے ساتھ بھی work کی ing warm استعمال ہوتی ہے اس طرح word ہے finish جیسے they finished watching the video they finished watching they finished watching یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ finish کے بعد چاہا استعمال ہوا ہے work کی ing warm ہو رہی ہے استعمال تو ان کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے جیرنڈ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس طرح بناو کہ they finished to watch video تو یہ جملہ غلط ہے they finished to watch کبھی بھی نہیں ہوگا یہ جملہ غلط ہے تو سینٹس صحیح کیا ہوگا they finished watching the video ٹھیک ہے اس طرح دیکھیں ایک اور جملہ ہے give up give up جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ work کی ing warm استعمال ہوتی ہے جیسے he gave up smoking اب یہاں پہ give up جو ہے یہ present form میں اگر second form میں آ جاتا ہے تب ہی بھی اس کے ساتھ جیرنڈ کا استعمال ہوتا ہے جس طرح he gave up smoking اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں he gave up to smoke کہوں تو یہ جملہ غلط ہے کیونکہ give up کے ساتھ ہمیشہ اس کے سامنے work کی ing warm استعمال ہوتی ہے دیکھ سکتے ہیں he gave up smoking اس طرح بارے look forward to look forward to یہاں پہ اکثر بچے اور یہ میں نے کئی بات دیکھا ہے کہ تقریباً ٹیسٹ میں یہ ایسے سینٹیسز آتے ہیں جہاں پہ confusion ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں have to has to go اس کے بعد اور کی فرسٹ فارم آتی ہے دیکھیں I have to go he has to play they have to go لیکن ٹو کے بعد وہاں پہ پر فرسٹ فارم کا استعمال ہو رہی ہے لیکن اس look forward to کے ساتھ work کی ing warm استعمال ہو رہی ہے تو ایسے سینٹیسز ہمیشہ ٹیسٹوں میں دیتے ہیں ٹیسٹ میں دیتے ہیں تاکہ بچے کنیدوں کو یہاں پہ ٹو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے فرسٹ فارم آئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پہ بھی ٹو ہے یہاں پہ بھی ٹو ہے تو اس کے ساتھ ing warm اور have to کے ساتھ فرسٹ فارم ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ have to والا جو ٹو ہوتا ہے وہ infinitive ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ فرسٹ فارم استعمال ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ ٹو جو ہے preposition ہے preposition جب بھی استعمال ہوتی ہے تو work ki ing warm استعمال ہوتی ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ wait 8 کا استعمال کیا میں نے کیوں ing warm استعمال ہوئی اسی لئے کیونکہ 8 جو ہے وہ ہے preposition اور جب بھی preposition آتی ہے تو work ki ing warm استعمال ہوتی ہے اسی طرح آپ ایک ور اور کو دیکھ لکھتے ہیں axle in axle in اس کے بعد work ki ing warm کیوں استعمال ہو رہی ہے اسی لئے کیونکہ in preposition ہے اور یہاں پہ اسی طرح look forward to کے ساتھ بھی یہ to جو ہے infinitive نہیں ہے بلکہ preposition ہے اسی لئے work ki ing warm استعمال ہو رہی ہے ابھی sentence آپ دیکھیں he is looking forward to meeting me he is looking forward to meeting me ابھی میں sentence اس طرح بناوں کہ he is looking forward to meet me to meet me this is the wrong sentence why because whenever look forward to is used at that time we have to use gerund جب بھی look forward to آئے گا تو اس کے سامنے ہمیشہ work ki ing form استعمال ہوگی جسے gerund کہا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں keep on keep on یہاں پہ same idea جو میں نے already آپ سے شیئر کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بھی preposition کا استعمال ہو جائے تو وہاں پہ ہمیں کیا استعمال کرنا ہے ہمیشہ gerund کا استعمال کرنا ہے دیکھیں keep on she kept on looking at me she kept on looking at me اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں kept on looking اگر sentence اس طرح بناو she kept on to look at me this is the wrong sentence اس طرح دیکھیں insist on insist on کا sentence کیسے بنے گا دیکھیں he insisted on going ابھی یہاں کے ساتھ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی on کا استعمال ہو رہا ہے یہ preposition کا استعمال ہو رہا ہے اور اسی لئے جہاں پہ بھی preposition preposition کون سے words ہوتے ہیں in on for from جہاں پہ بھی یہ words آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ preposition means gerund preposition جہاں پہ بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے سامنے کبھی بھی infinitive first form استعمال نہیں ہوتی work کی in form استعمال ہوتی ہے اس طرح دیکھیں آگے persist in persist in اس کا مطلب ہے in کیا ہے preposition definitely work کی in form استعمال ہوگی جس طرح یہ stated بنا ہوا ہے he persist in buying a chair he persist in buying کبھی بھی two کا استعمال نہیں ہوتا اس طرح ایک اور word suggest ابھی suggest کا word ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہمیشہ work ki ing form ہوتی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ I suggested to buy a car یہ جملہ غلط ہے کیوں suggested to کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ suggest کا word ہمیشہ gerund کا استعمال ہوتا ہے suggest کے ساتھ جیسے I suggested buying a car تو یہ وہ words ہوتے ہیں جن کے ساتھ inform کا استعمال ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچر ضرور سمن میں آیا ہوگا اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں thank you so much for watching you